ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فیدوس آشے قوان صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت مایوس ہیں تنقید کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہل قادری صاحب عمران خان پر ان کی بڑی امیدیں تھیں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت آئی گی تو موڈل ٹاؤن سانیہ میں جو لوگ ملوث تھے ان کو گرفتار کیا جائے گا انصاف ملے گا لوائکین کو لیکن اب وہ مایوس ہیں کہ جن لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے تھا جن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا ان کو آپ کی حکومت تقروریاں دے رہی ہیں بہتر عوضوں پر ان کو فائز کر رہی ہیں عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہل قادری صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیار ایڈیلوجیکل پارٹنرز جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے جتنے بھی بیروکریٹس ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ رہے ہیں وہ یار فرسٹ ٹائم ہے جس شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا کنسان ہے ان کا ویلڈ کنسان ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کے جو کردار ہے وہ بے نکاب ہوں انہیں کیافرے کردار تک پہنچایا جائے اور اس ان کی اس جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ ہیں اب یہ جس بیروکریٹ کے حوالے سے ان کا کنسان اور ایک نشاندہی انہوں نے کی ہے تو میں سمیتی ہوں کہ اس پہ بہت سارے حکومت کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کچھ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور وزیراعظم پاکستان کو اس حوالے سے تمام جو کنسانز ہیں وہ کنویب بھی ہوئے ہیں لیکن جو ہماری رپورٹ کے مطابق جو ایف آئی آر تھی اس میں انہوں نے ان کا نام کہیں پہ بھی نامزد نہیں کیا ہوا لیکن یہاں پہ جہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ مارڈل ٹاؤن کیس میں ڈاکٹر توکی شاہ کا ایف آئی آر میں نام نہیں تھا اور ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ان کا کیا رول تھا مارڈل ٹاؤن سانی میں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ عمران خان خود کیا کہتے رہے ہیں ڈاکٹر توکی شاہ کے بارے میں پھر مجھے آپ جواب دے دیجئے گا کیونکہ ایسا لگتا ہے عمران خان تو پورا جائزہ لے کے بیٹھتے اس مارڈل ٹاؤن سانے میں کون کون ملوث تھا سن لیے جیگا پلیز ساری قوم نے دیکھا پولیس نے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی آپ کے کہنے پر اور آپ کا پی اے سو آج کینیڈا فرار ہو گیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو آرڈر دیئے تھے شباز شریف آپ نے جی تو آپ نے سنا کہ پی اے سو توکی شاہ کے بارے میں کیا بات کی اور کہا کہ آپ نے اس کو حکم دیا تھا آپ کے حکم پہ وہ کام کر رہا تھا اور وہ کینیڈا بھاگ گیا ہے یہ تو عمران خان تو ایسا لگتا ہے کہ جائزہ لے چکے تھے اور ایک ججمنٹ دے چکے تھے کہ توکی شاہ کا بڑا اہم رول تھا مارڈل ٹاؤن سانے میں دیکھیں کل پرائم منسٹر نے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ایک انٹریکشن کی پی ٹی آئی کے یوتھ لیڈرز جو تھے وہ وہاں پی ایم آفیس آئے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے ایک سوال کیا تھا یہ اور پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم تمام جو اس کے ساتھ جڑے آئینی پہلو ہیں جو ان کے پرسائے پرسنل اس کے ساتھ جڑا کردار ہے اور پھر ان کی پرفامنس اور ان کا میرٹ ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے اور یقینا یہ بہت سارے لوگوں کا وہاں بھی کنسرن تھا میڈیا میں بھی کنسرن ہے پارٹی میں بھی کنسرن ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسے کئی کردار ہیں جو شباز شریف کی جائز نجائز حکم پہ عمل کرتے رہے ہیں اور وہ سسٹم کے اندر اس وقت موجود ہیں دیکھیں دونوں میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے یا تو عمران خان نے اس وقت جو الزام لگائے تھے ڈاکٹر توکی شاہ پہ وہ الزامات غلط تھے یا پھر اس وقت جو ان کی تائیناتی کی گئی ہے یہ میرٹ پر نہیں ہوئی دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی دیکھیں شہزاد یہ اس بات کی طرف کاسی کرتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے پسند نا پسند اور کسی شخص کی ذاتی اس کے وکٹمائزیشن کی قائل نہیں ہے اگر کوئی شخص میرٹ پہ آتا ہے کوالی فائیڈ ہے کمپیٹنٹ ہے پروفیشنل ہے اور اسے اپنا کام کرنا آتا ہے تو تائیناتیاں کرنے میں جو پہلے سیاسی اجاداریاں ہوتی تھی سیاسی پیکنٹ چوز ہوتا تھا سیاسی درباری اور ہواری انہیں حکومتوں میں اہم حدوں پہ لگائے جاتے تھے حکومت اس کلچر کا خاتمہ کر کے جو بھی شخص پروفیشنلی میرٹ پہ ہے اس کو ان حدوں پہ بغیر پرائی منسٹر نہیں جانچے کہ وہ اس کا کس سیاسی محالف سے کیا تعلق رہا ہے تو وہ پروفیشنل تو نہیں ہو سکتے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہاں پہ تو درست نہیں ہے کیونکہ بقول عمران خان یہ پروفیشنل نہیں یہ تو ناجہ اس فیصلے کر رہے تھے اور اس میں شہزاد یہ اسی آپ کے نکتہ نظر کو آگے پہنچانے کے لیے اور اس قسم کا مستقبل میں ایسی تائیناتیوں کے حوالے سے کوئی سالڈ پالیسی واضح کرنے کے لیے ہی ایک لا عمل بنایا جا رہا ہے اور وہ کمیٹی کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہے لیکن یہ مستقبل میں ہوگا یا اس تائیناتی پر بھی جو ہے آپ لوگ ریویو کریں گے نظر سانی کریں گے ڈاکٹر تاہل قادری کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے اپنے جو اصول ہیں اس پر دیکھیں یہ کل سوال جب پرائیم منسٹر صاحب سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ریویو کی ضرورت پڑی تو ہم اس کو دیکھیں گے کیا یہ کل ان کا سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ جو انٹریکشن تھی اس میں انہوں نے اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کے اس کنسرن کو اس طرح اڈریس کیا تھا کہ ہم اس تائیناتی کو دیکھ رہے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور تمام جو اس کی پیرامیٹرز کو دیکھنے کے بعد اس پر کوئی حتمی فیصلہ وہ کریں گے صحیح ہے تو وزیراعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے جائزہ لیں گے اور پھر اس پر فیصلہ کریں گے کہ نظر سانی کرنی ہے نہیں کرنی لیکن ڈاکٹر تاہل قادری کے صرف ان کو لے کر ڈاکٹر تاکی شاہ کو لے کر ان کے ریزیویشن نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلی حکومت میں تو ایسا لگتا تھا کہ جو ملزمان ہیں وہ بڑے خوف زدہ ہیں کہ شاید ان کو پکڑ لیا جائے گا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ملزمان بے خوف ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے گرفتاری کا یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے امیدیں بڑی تھی کہ سانیہ موڈل ٹاؤن میں انصاف ہوگا ملزمان کو سزائے ملیں گی لیکن اب تو وہ ملزمان بے خوف نظر آ رہے ہیں اس سے اضافت خوف تو نواز شیف کی گورنمنٹ میں تھا ان کو دیکھیں یہ بادنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے اور جس کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے وہاں پروسیکیوشن کا نظام جو ہے آپ نے دیکھا شہزاد کے بہت سارے لوگوں پہ مختلف کیسز بنے اور وہ گرفتار بھی ہوئے عدالتوں میں وہ گے لیکن پروسیکیوشن کا نظام کمزور ہونے کا فائدہ اٹھا کے ان کی زمانتیں ہوئیں لیکن آل دو کہ وہ کیسز ابھی زیر سمات ہیں تو اسی طرح کا ایک کیس مارڈل ٹاؤن سانیہ بھی ہے لیکن ان تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ اس حکومت کا عزم ہے لیکن اس کے راستے کے اندر جو سپیڈ بریکرز ہیں جو کمزوری ہیں جو خامی ہیں جو اس وقت ایفہی آر درج کر دی گئیں جو اس وقت جو ہے وہ جی آئی ٹیز بنا کے فیصلے کر دیا گئے اس کو نظر سانی کرنا ہے یا ان فیصلوں کو آئین قانون اور انصاف پر مبنی یقینی بنانے کے لیے ان سانیہ مارڈل ٹاؤن کے جو شہد ہیں ان کو انصاف دینے کے لیے ایک لاعمل بننا چاہیے اور پنجاب حکومت کو اس میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہوا بننا چاہیے آپ کریں آپ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ باتیں کریں کہ جیسے آپ آپوزیشن میں آپ کی حکومت آ چکی ہے بننا چاہیے تو پہلے اچھا لگتا ہے جب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہوں کہ ہم یہ کریں گے اب تو یہ ہو جانا چاہیے تھا ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو چکا ہے آپ کی حکومت کو شہد میں پنجاب گورنمنٹ کی سپوکس پرسن نہیں ہوں اور پنجاب گورنمنٹ کو ہم ریکمینڈیشن دے کے اس کیس کو عوامی امنگوں کے مطابق قانونی تقاضیوں کو پورا کرتے ہوئے انصاف کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں مزید تقدر کرنے کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ عمران خان بھی الیکشن سے پہلے کبھی بھی امیدوار نہیں تھے پنجاب کے وزیرعالہ بننے کے لیکن وہ پنجاب کے ایشو اس پر بات کرتے تھے شہباز شریف کے ایشو پر بات کرتے تھے سانے موڈل ٹاؤن پر بات کرتے تھے کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے وہ ہمیشہ سے پرائم نسٹر کے امیدوار تھے کبھی وزیرعالہ پنجاب کے امیدوار نہیں تھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتی آپ کے دیکھیں میں ترجمان نہیں ہوں آپ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے جو کرنا ہے آپ کی حکومت نہیں کرنا ہے اور اسی لیے آج مایوس ہیں ڈاکٹر طائر القادری صاحب دیکھیں ڈاکٹر طائر القادری صاحب کی مایوسی جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ امید میں بدلیں گے اور انہیں ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ اٹھارہ انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے یہ سیاست سے بالاتار ہے یہ کسی کے ذاتی مفاد سے بالاتار ہے اور یہ سب سے اہم ہمارا سب سے بڑا معاشرے کے جو انتہا پسند رویے ہیں ان کی اکاسی کرتا ہے اور جب پولیس جس نے کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دینا ہے اگر وہ ہی بدلکے اٹھا کے اور گولیوں سے بون ڈالے بے گناہ لوگوں کو تو کسی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں امید کرتے ہیں کہ امران خان نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں گے اس میں عدالتوں کا بڑا ہم کردار ہے شہزاد اور یہ عدالتوں میں زیر سمات مقدمات ہیں اور سب سے جب امران خان صاحب نے وزیراعظم امران خان نے کل سوشل میڈیا ٹیم سے ملاقات کی تو دو تین اور باتیں انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ صبح موائل دیکھتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کس کرائیسس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اوپوزیشن کچھ نہ کرے تو کوئی وزیر ایسا بیان دے دیتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ایسے بھی وزیر ہیں جو دفتر سے زیادہ کوسار مارکٹ میں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو تو میں نے زیادہ دیکھا نہیں یہ کوسار مارکٹ پہ یہ کن وزرہ کی بات کر رہے ہیں جو دفتر سے زیادہ کوسار مارکٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں دیکھیں یہ ایک ان ہاؤس گپ شپ تھی انفارمل ڈسکشن تھی اور پرائم منسٹر اور پاکستان جو ہمارا مورچے کے اوپر سب سے زیادہ جہاد کرنے والا سوشل میڈیا کا ہمارا ورکر تھا اس سے محاطب تھے اور وہ ان کو زندگی کے چیلنجز سے نکلنے کی ریسپیز بتا رہے تھے اور وہ یہ پاکستان کی مجودہ جو صورتحال ہے اس سے اگاہ کر رہے تھے لیکن انفارمل گفتگو میں اکثر آپ وہ حقیقت بھی بتا دیتے جو کہ آپ فارمل گفتگو میں نہیں بتاتے پاکستان کی مسائل اور مشکلات کیا ہیں آئے روز ان کو چیلنج جو ترپیش ہے اس بات کی شکایت ہے عمران خان صاحب کو کہ کچھ وزراء جو ہے وہ شاید ٹائم نہیں دے رہے اور ان کے بیانات سے حکومت مشکل میں پڑ جاتی ہے جس کی بات میں صفائیت دینی پڑتی جو کہ ایک مشکل عمل ہے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور آپ بھی اس کے وٹنس ہیں کہ کچھ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ایز ای ٹیم بن کے کھیلنا ہوتا ہے تو کبھی بھی حکومت میں کسی شخص کی انڈیویجوال رائے نہیں ہوتی جب آپ کیبنٹ کی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں فیصلہ ہونے تک اس کی رائے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ساری کیبنٹ کی کولیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اور پھر اس میں انڈیویجوال سٹیٹمنٹس نہیں چلنا چاہیے اور اگر چلتی ہیں کوئی اپنی رائے کا اظہار میڈیا میں آکے کرتا ہے تو وہ پارٹی ڈسیپلن کی وائلیشن ہوتی ہے کیبنٹ کے اندر آپ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور اس کو سنا جاتا ہے اور جب اکثریت کی رائے پہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب پہ وہ پبندی ہو جاتی ہے کہ وہ کیبنٹ کی اس فیصلے کو سپورٹ کریں تو اگر کوئی میڈیا میں آکے اپنی ذاتی رائے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی ڈسیپلن کی اور آل ان چیلنجز کو اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے شیئر کی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی کہہ رہی تھی کہ اس پر نظرسانی ہو سکتی ہے کل وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں پوری صورتحال کا جائزہ لوں گا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا ڈاکٹر تاکی شاہ کا اور اس کے بعد اس پر نظرسانی کی جائے گی کہ کیا ہمیں اپنے فیصلے پر فیصلے کو تبعیل کرنا ہے یا نہیں کرنا